ایک راوی مغموم و حضی ایک دونہا لیے جاتا تھا برات اپنی کہیں وہ بے قلبی تھا لقب تھا وہ غلام شہدی دور سے آئی نظر اس کو جو مقتل کی زمین دل پہ شبیر کے گریہ کا سر ہونے لگا دیکھ کر گنج شہیدہ کی طرف رونے لگا ایک زمیندار کھڑا تھا یہ کیا اس سے کلام کس کی یہ فوج ہے اور کس کے یہ لاشیں ہے تمام یہ جو زخمی ہے کھڑا لاکھوں میں کیا ہے اس کا ہے نام رو کے وہ شخص پکارا کے ہے رونے کا مقام ہے یہ جلاد جو کھینچے ہوئے شم شیرے ہیں اور زہرا کے مرقے کی یہ تصویریں ہیں یہ جو زخمی ہے کھڑا کھاتا ہوا نیزہ و تیر ہے سخی ابن سخی اور امیر ابن امیر ہے یہی تین شب اور روز کا پیاسا شبیر اب تلک صبح سے لوٹا گیا باغ زہرا اب یہ بے رحم بجھاتے ہیں چراغ زہرا یوں تو ایک ظلم سے ایک ظلم ہوا شے پیسوا تین صدموں میں مگر صبر کا یارہ نہ رہا ایک جوان اس کا بھتیجہ تھا حسن کا بیٹا شب کو وہ دولہ بنا صبح ہو شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کی خبر شہن جو پہنچائی تھی ماں دولہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی دوسرا حادثہ ایک بھائی بشک لے صفدر جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر اب بھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر بے کفن ناش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر ابھی وہ لاش وہ جب درد سے تھر رائی تھی بچی ایک ہائے چچا کہہ کے جو چلائی تھی تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر ایک جوان بیٹا تھا اٹھارہ برس کا اکبر برچیوں سے ابھی مارا گیا وہ ہائے پسر ہے فے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر غام اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا سب نے میدان میں زینب کو کھلے سر دیکھا ادھر تو شمر کے دل میں غبار کی حد تھی ادھر حسین کے سبروں قرار کی حد تھی یہ شمر بولا میرے ہاتھ میں حکومت ہے حسین بولے کہ مجھ پر خدا کی رحمت ہے یہ شمر بولا کہ طاقت کا میں سمندر ہوں حسین بولے مقدر کا میں سکندر ہوں یہ شمر بولا اُبھرتا ہوا جلال ہوں میں حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں یہ شمر بولا میں اپنی جفا نہ چھوڑوں گا حسین بولے میراہیں وفا نہ چھوڑوں گا یہ شمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا حسین بولے میں اس پر بھی سبر کر لوں گا یہ شمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں حسین بولے میں سید ہوں سبر کرتا ہوں یہ شمر بولا کہ تم پر بڑا ستم ہوگا حسین بولے کہ اللہ کا کرم ہوگا یہ شمر بولا ادھر برچیاں ہیں بھالے ہیں حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں یہ شمر بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا جوڑا آئے گا